موسیقی اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہیں جو ہمیں آن لائن سن رہی ہیں جب بات میں سن رہی ہیں یہ ان کے لئے یہ گواہی بلو کہیں ان کے لئے یہ گواہی کیا ہے بہت ان کے وشاست کو بڑھا دے گی جن لوگوں کو دشت آتما تنگ کرتی ہے کیا کرتی ہے جن لوگوں کو بھی دشت آتما تنگ کرتی ہے جہاں رات کے سمیں دوا ڈالتی ہیں ان کے جیون پر جو بھی نیکٹیوٹی کا پرواہ ہے تو یہ گواہی جو لوگ سنیں گے اور شاست کریں گے اس وچند سے لے کر تو وہ بھی آزاد ہو جائیں گے میرا شاست ہے ڈالیلوئیہ اسپیہن کا نام دلجی تھے اور چھے پوئے گاؤں کے رہنے والے ہیں اور اسپیہن کی گواہی جے جے بتا رہے ہیں کہ جے ایک سال ہو گیا تھے جے ادھر چر جاتے تھے اور ان کی پرابلم تھی کہ انہیں دس سال سے دوست آتما ان کے جیور میں کام کر رہی تھی جس کے کارن جے دس سال سے بہت پریشان تھے اور جے بتا رہے گے جب انہیں گھن ڈیوز ملی اور جیسے انہوں نے اس منیسٹری میں آنا شروع کیا تو جو جے دس سال سے دوست آتما کے کارن بہت پریشان تھے کیونکہ دوست آتما ان کے جیور میں بہت زیادہ اٹیک کر رہے تھے گھر میں بھی اور جے بتا رہے گے اس کے کارن بہت پریشان ہو چکے تھے پر جیسے جے اس منیسٹری میں آ رہے تھے تو برمیشو نے دوست آدمہ سے ان کو شپکارہ دے دیا اور ابھی انہیں اس منیسٹری میں آتے ہیں دو سال ہو گئے ہیں اور جی بطاری کی جیسے جی لگاتار آ رہے تھے اور جو جی اس منیسٹری میں آ کر جو انہوں نے وشوانس پوزٹی پریئر پوزٹی انگیکار کے بارے میں سیکھا اور بھی برمیشو کے راجی کے باتوں میں جی سیکھ رہے تھے بڑھ رہے تھے اور جی بطاری کی جیسے جی لگاتار سنڈے کی میٹنگ کو اٹینڈ کر رہے تھے اور جب بتا رہے گی جیسے ایک سال ہوگے جب ہر ایک میٹنگ میں میٹنگ کو اٹین کرتے تھے پر جب بتا رہے گی جب میٹنگ کو اٹین کر کر اپنے گھر جاتے تھے تو جب بتا رہے گی گھر جا کر جب بیمار ہو جاتے تھے جب بتا رہے گی کبھی ان کے سر میں درد اور کونے شروع ہو جاتے تھے کبھی انہیں فیور آ جاتا تھا کبھی ان کا بیپی لو ہو جاتا تھا ایسے ہر سنڈے گھر جا کر کبھی کوئی پرابلم کبھی کوئی پرابلم انہیں آ رہی تھے اور جس کے قارن جی پریشان ہو جاتے تھے کیونکہ انہوں نے بتایا ہے کہ جب بھی میٹنگ کو اٹینڈ کرتے تھے جب پرمیشرو کے دانس ماس پریئر کرتے تھے تو جی بتا رہی ہے کہ اس سمیں جب جی اپنے من کو پرمیشرو کے ساتھ لگاتے تھے پریئر کو رسیو کرتے تھے بلیسنگ پریئر کو اور جی بتا رہی ہے کہ اس سمیں جب بلکل اپنی پرابلم سے فری ہوتے تھے ان کے باڈی میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی پر جیسے جی گھر جاتے تو ان کو پرابلم آ جاتی تھی اور جس کے قارن ان کے من میں بہت زیادہ ویچار آ رہے تھے پر جی بتا رہی ہے کہ جب بھی جی پرسنل میٹنگ میں بھی آ رہے تھے اور ان کے من میں آتا تھا کہ جی اس بات کو خدا کی دانس کے ساتھ کرنا چاہتے تھے پر جے کرنی پا رہے تھے اور جے بطاری کی جب بھی جے من بناتے پر بات نہیں ہوتی تھی کیونکہ ان کے مک سے کوئی بات نکل دی نہیں تھی اور جے بطاری کی اس طرح جے لگاتار میٹنگ میں بنے رہے پر انہوں نے اپنا من خراب نہیں کیا انہوں نے جے بطاری کی جب بھی جے جاتے تھے پر پرمیشن ہر میٹنگ میں اپنے دانس کے دوارا ہمیں اتصاہیت کرتے تھے کہ جو بھی آج بھی آپ کے من کی باتیں وہ پرمیشن جانتے اور پرمیشن آپ کو بلیس کر رہے ہیں جو بھی آپ کی پرابلم ہے تو جے بطاری کی جب ایسے انگیکار سے ایک اچھے وشوان سے گھر جاتے پر پھر بھی مار ہو جاتے اور ایسے ایک سال بیت گیا تھا اور جب بطاری کی بیت بیت جب جے سنگتی کو اٹینڈ کرتے تو دوسرا آدمہ بھی ان پر اٹیک کر رہا تھا کیونکہ جو ان کے من میں وچار آ رہے تھے سوچے آ رہے تھے اس کے کان پھر دوسرا آدمہ بھی ان پر اٹیک کر رہا تھا ہر میٹنگ میں تو نہیں پر کبھی کبھی جب جے میٹنگ اٹینڈ کرتے تھے اس سمیں اور جب جے بتا رہے گے جب انہوں نے تیس جون کی میٹنگ کو اٹینڈ کیا تو جب پرمیشن کے دانس دکھیوں بیماروں کے لیے پراتنا کر رہے تھے اور ان دنوں میں خدا کی دانس کی دوارہ پر فیٹیک ورڈ بھی پرمیشن کے دانس کی دوارہ سب کو دیا گیا تھا کہ جو لوگ بھی پرمیشن کی حضوری میں سمیں سے پہلے خدا کی گھر میں آئیں گے لیٹ نہیں ہوگے پہلا آدھر خدا کو دیں گے تو ان دو لائنوں میں جو آگر اپنی پرمیشن کے ساتھ اپنے من کو لگائیں گے ان پر لے ہنٹ پریئر ہوگی تو جیسے کہ جیب ہی ان دنوں میں سمیں پر آ رہے تھے اور جب انہوں نے پھر انہوں نے اس میٹنگ کو اٹینڈ کیا تیس جون کی میٹنگ کو تو جب بتا رہے گے جب پرمیشن کے دانس پراتنا کر رہے تھے ماں پریئر کر رہے تھے اور پرمیشن کے دانس کی دوارہ پر lumDam جب انہوں نے ریسیو کیا کہ جو بھی پرمیشن کے دانس کی دوارہ پر lum worldview تھا کہ جو بھی آپ کے جیون میں گپت روپ میں دشت آتما کام کر رہے ہیں تو پرمیشن آج انہیں ازاد کر رہے ہیں اس سمیں جب بتا رہے ہیں انہوں نے ریسیو کیا کہ جب بھی جب اپنی بات کرنا چاہتے تھے تو بات ہو نہیں پاتی تھی فی انہوں نے ریسیو کیا کہ بارمیشن آج آپ مجھے ازاد کر چکے ہو اور جب پھر ان کے لیے لہن پراتھ نہ ہوئی تو دوسر آتما ان پر پرگٹ ہو گیا پہلے ہم اس ویڈیو کلپ کو سکرین پر دیکھتے ہیں مجھے ہمیشہ کے لیے اس کی لائف سے اس کے گھرانے سے اس کے پروار سے کچھ شل شبا کیوں نہیں جانا ہے نہیں جانا کھڑا درا کاریاں چلا جو تھی آج خدا کی پاور سے ہمیشہ کے لیے آ جائے گا یہ آج خدا بن میں مانتا ہوں خدا بن تری پاور کو ہمیشہ کے لیے خدا تری آج تری پاور اس شتان کے اوپر دوسرہ کی اس آتما کے اوپر کاریاں کریں چل شتان پوری طرح سے سکے انگو سے سکے سو سکے ہٹی پھچ پھری گاؤ دکی تارے کی جب ان پر دوسر آتما پرگٹ ہو گیا جب پرمیشہ کے دانس کے دوارہ پراتھ نہ ہوئی اس کو ڈانٹا گیا تو جب بتا رہے پھر اس دن انہوں نے اپنا مند بنایا کہ آج ہی میں اس بات کو بتانا چاہتی ہوں پر پھر بھی ان سے بات نہیں ہو پائی ان کے موقع سے کوئی بھی بات نہیں نکل رہی تھی کہ جو گھر جا کر جب بیمار ہو جاتے تھے ان کی ٹانگوں میں درد رہتی تھی پھر اسی دن انہوں نے ٹیم کے ساتھ بات کی ایک سال ہو گیا تھا کہ جب انہوں نے ٹیم کو بھی نہیں بتا پا رہے تھے اور جب بتا رہے جب انہوں نے ٹیم کو بتایا کہ جیسے آج میرے پر دوسرا آتما پرگٹ ہو گیا ہے کبھی کبھی ایسے میٹنگ میں بھی اٹیک کرتا اور گھر جا کر میں بیمار ہو جاتی ہوں اور اس کے کارڈ میرے مند میں بہت زیادہ ویچار آتے تو میں اس بات کو پرمشری کے دانس کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں اور بھی تاکہ خدا مجھے پوری طرح سے فری کرے تو پھر جیسے ٹیم نے پرمشری کے دانس team نے جب پرمشری کے دانس کو ان کا میسی دیا تو پھر ان کو team نے میسی دیا کہ آپ پرسنل میٹنگ کو اٹین کرو تو خدا کے دانس آپ کو اور بھی ٹیچ کریں گے پھر جب انہوں نے مندے کی میٹنگ کو اٹین کیا پرمشری کے دانس کے ساتھ تو جب ان کی مندшая جتنے بھی وچار تھے صالہ ہو گیا تھے کہنا چاہتے تھے پرسنل میٹنگ میں بھی آتے تھے ویڈنس کے میٹنگ بھی اٹین کرتے تھے پر ہو نہیں پا رہے تھے پر جیسے انہوں نے اپنی بات کو بتایا اور جب بتا رہے ہیں کہ پھر اس دن خدا کے دانس انہوں کو تیج کیا اور ان کو وچن دیا فرسٹ جہونہ چار کی چار جیسے پرمیشن کے کلام میں لکھائے کہ ہی بالکو تم پرمیشن کے ہو اور تم نے ان پر جی پائیے کیونکہ جو تم میں ہیں وہ اس سنسار میں ہیں جو بڑھا ہے تو پرمیشن کے دانس نے اس وچن کے دوارے ان کو تیج کیا اور ان کو بتائے کہ اپنی اس وچن کو اپنے جیون میں پراتنا میں ریسیو کرنا ہے اور دنیوا دینا ہے کہ جو آتما آپ میں وہ سنسار سے بڑھا ہے تو اپنے دنیواد کرنا ہے آنس کے بعد نہ تو آپ کے باڈی میں کوئی درد نہ کوئی پرابلم ہوگی اور کیونکہ جتنی بھی پرابلم تھے ان کی باڈی میں آرہی ان کی سوچ ان کی وچار میں تو سب ختم ہو جائیں گی اور جب بتا رہے ہیں جیسے انہوں نے اس وچن کے دوارہ لگاتار اپراتنا کی اپنا من پرمیشن کو دیا تو جب بتا رہے ہیں کہ آج پرمیشن نے پوری طرح سے جتنا بھی ان اکٹویٹی کا پراباو تھا ان کی باڈی میں بیماریاں آ رہے تھے کبھی شوکر کی پرابلم کبھی بپیل ہو جاتا کبھی ان کا سرباری رہتا تھا ہر تم ان کا سرباری رہتا تھا اور جو بھی دوسٹا آتما کا پراباو تھا آج جب بتا رہے ہیں کہ اس وچن کی دوارہ پرسنل میٹنگ کرنے کی دوارہ پرمیشن نے آج پوری طرح سے اس پرابلم سے ان کو ازاد کر دیا ہے تو سچ میں انگلیزیا جب بچن پرمیشن اپنے دانس کی روالت دیتے اور ہم بھی اس من سے ریزیو کرتے ہیں دنیواد دیتے ہیں تو پرمیشن ہمیں ازاد کرتے ہیں آج پرمیشن نے اس بہن کو بھی پوری طرح سے اس دوسٹا آتما سے اور جتنی بھی ان کی باڈی میں بیماریاں تھیں پوری طرح سے ازاد کر دیا ہم سب دعریف کریں کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہیں چور سے جور سے تو سنو سارے مائک دیلے مائک دیلے جو دو مائک جائے مسید پاپا جی جائے مسید کی سارے پرمیشن جائے مسید آپ کو وہ جائے مسید بول رہی ہیں ہاں اچھا بولو آپ بتا لگائے تو دھیلے نہیں رہنا تو آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا اس منسٹری میں آئے ہو گیا پاپا جی دو سال ہو گیا دو سال تو دو سال پہلے جب آئے تو پہلے بھی آپ کے اوپر دوست آتما کا پرواب تھا نا ہاں جی کیونکہ مجھے یہاں دے جب جو شروع شروع میں دو سال پہلے آئے تھے تو میری سین کی میٹنگ ہوئی تھی تو کیا ہوتا تھا جب یہ پربو میں نہیں آئے آپ نے یہی سے شروع کیا نا نہیں پاپا جی دو اور بھی چرچ گئے اسی کارن دوست آتما کے کارن کیونکہ کیا ہوتا تھا کہ جیسے مال لو کسی کے بھی گھر میں کوئی پروگرام ہے کچھ بھی ہے نا تو جہاں پہ بھی ڈھول کی ڈھول کی آواز آتی ہے نا ایسے ہوتا تھا نا تو جب بھی ڈھول کی ڈھول کی کی آواز آتے تو یہ اپنے گھر میں کھیلنا شروع کر دیتے تھے کیا کر دیتے تھے تو پھر آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا دو سال تو یہاں پہ ہوگی دو سال سے دوست آتما تھی اور یہاں سے آنے سے پہلے آپ چرچ جب گئے دو جگے کتنا ٹائم گئے دو تین سال وہیں پہ بھی گئے چلو کوئی بات نہیں ہے سنو تو یہ گئے تو ضرور دو تین سال دو جگے پر شٹکارہ نہیں ملا سنو اس گواہی میں بہت کچھ آپ کے لئے سیکھنے کے لئے پر جہاں پہ آئے تو پرمیشنی نے کیا کر دیا فری کر دیا کیا کر دیا بولو اس دوست آتما کے برواب سے یہ جب پہلے بھی دوست آتما آپ کے اوپر آتا تھا جب یہاں پہ شروع شروع میں آپ آئے جہاں دو تین سال آپ اس چرچ میں دو جگہ گئے تو اس میں بھی کچھ آپ کی بوڈی میں یہ سیم ویسے ہی تھا سنو دیان سے ابھی سنو پر جب یہاں پہ آئے تو پرمیشنی کیا کر دیا فری کر دیا بلکل یہ بلے چنگی ہوگی پر یہ ایک سال تک کیا رہے بلکل ٹھیک تھاک رہے بلکل بلے چنگی کوئی سمسیاں نہیں کوئی بیپی کوئی سر میں پروبلم نہیں سر بھاری نہیں کوئی بوڈی میں پین نہیں ٹانگوں میں پروبلم نہیں کچھ نہیں پر ایک سال کے بعد یہ چیز کا پرواب پھر سے ان کے اوپر آ گیا کیا کیا تو ایک سال تک جب بھی میں ایسے پراتنہ کرتا تھا تو ان کے اوپر کبھی کبھی پھر سے دوست آتما آ جاتی کیا جاتی تھی بلو اور اس بات سے یہ بڑے پریشان تھے کیا تھے بلو کہ پرمیشنی مجھے چنگا کر دیا یہ پھر کیوں میرے اوپر ہے یہ پریشان تھے اور ان کے منگ میں بڑے نکٹی وچار چلتے تھے پھر یہ ایسے شیطان نے اپنی جگتی بنائی کہ یہاں تک بھی جب بھی یہ پرسنل میٹنگ میں آتے تھے جس چیز کی انہوں نے مجھ سے بات کرنی تھی کہ میری یہ سمجھ سے آئے کیونکہ جب بھی یہاں سے جاتے تھے تو جب گھر جاتے تو یہ بیمار ہو جاتے تھے کیا جاتے تھے تو اسے یہ اور بھی اپنا من خراب کرتے تھے کتنوں کو سمجھ آ رہی ہے جب یہاں سے میٹنگ کے بعد یہ گھر جاتے تھے تو ان کا من اور خراب ہو جاتا تھا کہ چر جانے کا کیا بیدہ میں تو اور جدہ تنگ ہوگی سمجھ آ رہی ہے پھر جب پرسنل میٹنگ میں آتے تھے ملنے کے لیے کہ میں آج باتاؤں گی پر یہاں پہ آتے تھے تو دوشت بات ہی نہیں کرنے دیتا ایسے بدھی کو بند کر دیتا بات ہی نہیں کرنے دیتا اور ایسے ایسے کرتے ہیں کتنا ٹائم پورا ایک سال نکل گیا بیچ بھی ٹھیک بھی ہوگی نہیں بھی ہوگی کئی بر من اچھا بنا لیا ٹھیک ہوگی ایسے چلتا رہا پر ابھی ایک سال بعد بول کے انہوں نے کیسے بات کی کہ ہم آتے تو ضرور ہیں ایسے گھر سے من بنا کر آتے ہیں کہ آج یہ بات کریں گے یہ ہماری سمجھ سے آئے بول گیاں یہ ہماری پر ہوتی نہیں تھی پر ایک دن ٹیم سے انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے ہماری اتنا ٹائم ہو گیا تو پھر ٹیم نے بچوں نے میرے تک یہ بات بہچائی تو میں نے کہا ٹھیک ہے انہیں بلاو کیا کرو بلو بلاو انہوں پھر منڈے کے میٹنگ میں بلاو جو پرسنل میٹنگ ہوتی ہے میں بات کروں گا میں خود کروں گا کیونکہ مجھے بات نہیں دے سمجھ آ رہی ہے اب یہ کتنا ٹائم ہو گیا جب میٹنگ ہوئی تھی ان کی کتنا ٹائم ہو گیا تیس جون کو ان کی لے ہند پریئر ہوئی تھی اور اس کے نیکسٹ اگلی دن انہوں نے منڈے کی میٹنگ تیس جون کو لے ہند ہوئی اور اگلے دن ہی منڈے پرسنل میٹنگ میں آئے جب یہ جب ان تب میں نے یہ ورڈ دیا تھا بولو کیا تھا پہلا یہ ہونا چار کچھا کہ اے پریے بال کو تم نے ان پر جائے پائی ہے وہ لوگیں پائی ہے جو سنسار میں ہے جو تم میں ہے اس سے بڑھا ہے تو سنسار میں کیا ہے دوست آتما اور ہم میں کیا ہے پویتر آتما تو برمیشن کا وچنہ میں کہتا ہے تم نے ان پر جائے پائی ہے تم نے جیت پائی ہے جو سنسار میں ہے جو تم میں ہے اس سے بڑھا ہے کیونکہ سنسار میں دوست آتما ہے جو لوگوں کو تنگ کرتا دکھ دیتا بیماریاں دیتا ہے پریشان کرتا ہے پر جو خدا نے ہمیں اپنا پویتر آتما دے دیا ہے لکھا اس سے بڑا ہے جب میں نے اس دن ہی نہیں ایسی وچن سے سمجھایا میں نے کہا دنہ نہیں بس درود رہنا من کو اچھا کرنا ہے کیا کرنا بلو من کو اچھا کرنا ہے من خراب نہیں کرنا آج آپ کے سامنے آج کتنے دن ہو گئے ہیں آج کتنے دن ہو گئے ہیں آج کتنے دن ہو گئے آپ ٹھیک ٹا کرتے ہو گئے ہیں دو تین اپتے ہو گئے ہیں ابھی تین اپتے ہو گئے ابھی کوئی سمسیاں نہیں کوئی پروبلوم نہیں سمجھا رہے ہیں یہ کب پورن شٹکارہ ملا کیونکہ پرمشنی کیوں کہا میری پرزا گھیان نہ ہونے سے کیا ہو رہی ہے ناش ہو رہی ہے اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہیں جو ہمیں آن لائن سن رہے ہیں جا بعد میں سنیں یہ ان کے لئے یہ گواہی بولو کیا ہے ان کے لئے یہ گواہی کیا ہے بہت ان کے شاس کو بڑھا دے گی جن لوگوں کو دست آتما تنگ کرتی ہے کیا کرتی ہے جن لوگوں کو بھی دست آتما تنگ کرتی ہے جہاں رات کے سمیں دوا ڈالتی ہے ان کے جیون پر جو بھی نیکٹیوٹی کا پرواب ہے تو یہ گواہی جو لوگ سنیں گے اور شاس کریں گے اس وچن سے لے کر تو وہ بھی آزاد ہو جائیں گے میرا شاس ہے میں نے کہا وہ جتنے لوگ دست آتما کے پرواب کے نیچے وہ سم لوگ آزاد ہو جائیں گے تو شاس کرنا پرمشنی کا میں نے اپنے بڑے نام سے بھی زیادہ مہتب اپنے وچن کو دیا اس لئے اس بڑے کام کے لئے بڑے شٹکارے کے لئے کیا کریں گے ہم ہم مہمہ کرنے سے پہلے شوٹی سی کچھ چیزیں اور پوائنٹ سیکھ لیں گے کیونکہ یہ ایک سال تک یہاں پہ بنے رہے ہیں بولو کیا ہے پہلے تو آئے ایک سال بلکل ٹھیک رہے پر دبارہ جب ایک سال بعد شیطان نے پھر اٹائے کر دیا بیچ میں مجھے پتہ بہت من آگے پیشے ہوا ہوگا یہ نہیں کہ نہیں ہوا پہ دھنے واد یا اس پرمیشے کا یہ ٹکے رہے اور بنے رہے کیا رہے کیونکہ پرمیشن ہمارا جو خدا ہے وہ نیاموں کا اور قانونوں کا پرمیشن ہے وہ نیام سے سب کچھ کرتا ہے دھوڑنے سے نہیں کچھ کرتا کیا نہیں کرتا یہ دھوڑنے سے کچھ نہیں کرتا وہ نیام سے کرتا ہے اور جب نیام میں ہم آ جاتے ہیں اس بات کو سمجھ لیتے ہیں وہ شاست کرتے ہیں من کو اچھا کرتے ہیں تو پرمیشن کیا دے دیتا ہے کیا دے دیتا ہے وہ شٹکارہ دے دیتا ہے جیسے آج انہیں پوراں شٹکارہ ان سب دکھوں سے ہی کیا کیا دکھتے ہیں ایک بی پی کا روگ رہتا ہے تب کو تو شگر بوڑی میں دردے رہتی تھی صرف بھاری رہتا تھا مطلب سمجھ دارین ہے تو جیسے جان ہی نہیں ہے شریر میں ایسا ہوتا تھا تو آج خدا نے پوری طرح سے کیا کر دیا تاریف کرو چھوڑ سے تاریف کرو ہاتھوں کو ہوئی لاتا ہے خدا بن تیرا شو لینا زندگی پدل دیتا ہے خدا بن تیرا شو لینا زندگی پدل دیتا ہے یہ تو تیرا شو لینا زندگی پدل دیتا ہے امین